نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے وزیر آزم کی تازہ تقریر کولم نگار ہے حسن نصار اور آواز ہے طلحہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائل وزیر آزم عمران خان نے اقتدار سمالنے سے لے کر اب تک کتنی تقریریں کی ہیں اتنی جتنی یاد رکھنا ممکن نہیں کیونکہ یوں بھی مہنگائی نے عوام کی مت مار رکھی ہے اور یاد داشت تو بچاروں کی روزے اول سے ہی کمزور ہے لیکن سبس پرچم کے پہلو میں نیلا کوٹ کمیز پہن کر جو حالیہ یعنی تازہ تقریر کی گئی وہ واقعی دلپذیر اور مدلل تھی جس میں غصے کی مقدار بھی اتنی ہی تھی جتنی کھانے میں نمکی ہوتی ہے عوامی اینک سے دیکھا جائے تو اس تقریر کی ہائلائٹس میں ڈیزل اور پیٹرول کا فی لیٹر دس روپے سستہ ہونا بجلی کے یونٹ میں پانچ روپے کی کمی احساس پرگرام وظیفے میں دو ہزار روپے کا اضافہ کسانوں کو بغیر سوت کرزا آئی ٹی سیکٹر کو ٹیکس کی چھوٹ گریجویٹس کے لیے تیس ہزار کی انٹرنچپ اور انڈسٹری لگانے والوں کے لیے سوال نہ پوچھنا وغیرہ شامل ہے یہ بھرپور قسم کا پیکج عوام کے لیے تھپکی اور چند خواست کے لیے تھپڑ اکثریت کے لیے قابل تعریف ریلیف اور ایک جونک نمہ اقلیت کے لیے باعث تکلیف ہوگا لیکن اس تاریخی پیکج کے اہم ترین پہلو ہیں چین اور روس کے ساتھ تعلقات یعنی بیجنگ کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر اہم معاہدے اور روس سے گندم اور گیس کی درامت جن کے بارے میں وزیر آزم نے کہا کہ ان معاہدوں کے نتائج جلد عوام کے سامنے آ جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ روس اور چین کے ساتھ یہ معاہدے عوامی ریلیف پیکج سے بھی کہیں زیادہ اہم اور نتیجہ خیز ثابت ہوں گے لیکن اہم اور فیصلہ کن ترین بات جس کا حوالہ عمران خان نے دیا صرف اتنی سی ہے کہ جن حکمرانوں کی دولت بیرون ملک پڑی ہو وہ کبھی ازاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے مطلب یہ کہ جو ازاد خارجہ پالیسی نہیں بنا سکتے وہ عوام دوست داخلہ پالیسی بھی نہیں بنا سکتے بظاہر بات بہت معمولی ہے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کی خودکشیانہ تھیوریوں پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں کھانے اور لگانے کا یہ فلسفہ انتہائی اہمکانہ اور اپنی آئندہ نسلوں کے ساتھ دشمنی اور غداری کے مترادف ہے کیونکہ ملکی وسائل لوٹ کر بیرون ملک جائدادیں بینک بیلنس اور سرمایہ کاریاں ملک کے ایک ایک عز پر ضربے کاری کے برابر ہے جو خود مختاری پر سمجھوتوں پر ختم ہوتی ہے اور پھر سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے عمران خان کو چاہیے تھا کہ اس کسیر الجہد واردات کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کرتا کہ کھانے اور لگانے والا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنی سادگی سے بیان کر دیا جاتا ہے لیکن خیر آج نہیں تو کل سہی پی ٹی آئی کے لوگ اکثر ملنے آتے رہتے ہیں اور میں ان سے یہ دو باتیں کرنا کبھی نہیں بھولتا کہ ان کا پہلا جرم یا غلطی بلکہ سنگین ترین بلندر یہ ہے کہ پارٹی نے ہوم ورک پر کوئی توجہ نہیں دی اور آپ لوگ جلسوں احتجاجوں مارچوں اور کنٹینروں کو ہی کل کام سمجھتے رہے جبکہ یہ جدو جہد کا صرف ایک حصہ تھا دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اقتدار کے بعد عمران خان کو یہ چاہیے تھا کہ آداد و شمار کے ساتھ پاکستانی عوام کو پوری طرح اعتماد میں لیتے ہوئے انہیں تفصیل کے ساتھ سادہ ترین انداز میں بتاتا کہ سابقہ حکمران پاکستان کے ساتھ کیا کیا کچھ کر گئے ہیں اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے نہ صرف یہ کہ پہلی تقریر کا مرکز خیال ہی ملک کا حال ہوتا بلکہ اس پیغام کا فالو اپ بھی یقینی بنایا جاتا اس بات کو مختلف انداز سے دھورایا اور ہیمر کیا جاتا لیکن حکومت ادھر ادھر کی ہانکتی اور چور ڈاکو لٹیرے کی خالی خولی تقرار اور گردان کرتی رہی اصل بات ابھی تک باقی یا ادھوری ہے تازہ ترین تقریر میں بھی عمران خان نے چند اشارے ہی دیئے ہیں جو نامکمل ناکافی اور ادھورے ہیں عوام بیچاری سادہ اور بھولی ہے مغز سے نہیں میدے سے سوچنے پر مجبور ضرور ہے لیکن اتنی بھی بھولی نہیں کہ فیکٹ شیٹ سامنے ہونے پر بھی سیاو سفید کا فرق محسوس نہ کر سکے مجھے یقین ہے کہ اگر اس پر فوکس کر لیا جائے تو عوام اپوزیشن کی شکلوں سے ہی نہیں بلکہ ناموں سے بھی الرجک ہو جائے گی اور اب آخر پر روڈیارٹ کیپلنگ کا ایک ناقابل فراموش جملہ ورڈز آر دا موسٹ پاورفل ڈرگ یوزڈ بائی مینکائنڈ اور اگر الفاظ حقائق اور آداد و شمار میں لپٹے ہوں تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کے اثرات کتنے دورز اور گہرے ہوں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا دسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے